مائن آف نولیج کے موزز سامین السلام علیکم نیو آئر کے سائجدانوں کی نئی تحقیق کے مطابق سال میں ایک بار بیوی سے مباشرت انٹرکورس یا ازواجی تعلق قائم کرنے والے مردوں میں اچانک ہارٹ اٹیک وغیرہ سے مرنے کا امکان پچاس فیصد تک زیادہ ہوتا ہے اگر مباشرت ہفتے میں ایک بار کی جائے تو اچانک موت کا امکان پچاس فیصد کم ہو جاتا ہے تبکہ ہفتے میں جتنی بار مباشرت انٹرکورس زیادہ کیا جائے اتنا ڈپریشن کینسر اور ہارٹ اٹیک جیسی جان لیویا بیماریوں سے مرنے کا امکان کام ہو جاتا ہے سامین اکرام سائجدانوں نے نئی تحقیق میں میاں بیوی کے درمیان ازواجی تعلق کا ایک حیران کن فائدہ بتایا ہے ڈیلی سٹائر کے مطابق سائجدانوں نے بتایا کہ جو لوگ ہفتے میں کم از کم ایک بار ازواجی فرائی سر انجام دیتے ہیں ان کی اچانک موت ہونیس کا خطرہ کم ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کو کینسر، امراض قلب اور دیگر بیماریاں بہت کم لاحق ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسروں کی نزبت زیادہ عمر پاتے ہیں واشنگٹن یونیسٹی کے سائجدانوں نے اس تحقیق میں پندرہ ہزار دو سو انتر مرد و خواتین پر تجربات کیے جن کی عوصت عمر انتالیس سال تھی سائجدانوں نے ان کی جنسی تعلق کی عادت اور ان میں مختلف امراض لاحق ہونے کے امکانات کا جائزہ لیا گیارہ سال تک ان لوگوں کی نگرانی کرنے کے بعد سائجدانوں نے نتائج مرتب کیے جن میں معلوم ہوا کہ ان میں لگ بگ بہتر فیصد لوگ مہینے میں ایک بار ازدواجی تعلق قائم کرتے تھے جبکہ چھتیس فیصد ہفتے میں ایک بار اس دورانیے میں تحقیق کے شرقہ میں سے دو سو اٹھائیس کی موت واقع ہوئی ان میں سے انتیس کی موت ہارٹ اٹیک اور باسٹ کی موت کینسر سو ہی تحقیقاتی نتائج میں سائجدانوں نے بتایا کہ شرقہ میں سے جو لوگ جتنا زیادہ ازدواجی تعلق قائم کرتے رہے ان کی امراض قلب کینسر اور دیگر بیماریاں لاحق ہونے کا خطرہ بہت کم تھا جو لوگ ہفتے میں کم از کم ایک بار جنسی تعلق قائم کرتے رہے ان کی قبل از وقت موت یا اچانک موت ہونے کا امکان سال میں ایک بار جنسی تعلق قائم کرنے والوں کی نزبت پچاس فیصد تک کم پایا گیا ان میں ہارٹ اٹیک سے موت ہونے کا خطرہ اکیت فیصد کم کینسر سے موت ہونے کا خطرہ انتر فیصد کم اور دیگر بیماریوں سے مرنے کا خطرہ اٹھالیس فیصد کم تھا سامین اگرام مباشرت ایک فطری انسانی جذبہ ہے جو آپ کے دماغ کو انتہائی پرسکون رہنے میں مدد دیتا ہے دنیا کے مسائب و علام اور ڈپریشن کے ماحول میں اگر چند منٹوں کے لئے ذہن اور جسم لذت اور سکون کے لمحے مباشرت کی صورت میں محسر کر لے تو سائنسی تحقیق کے مبتابق یہ آپ کے ذہنی تناؤں کو دور کرنے کا ایک بڑا سبب ہے اور ذہنی سکون اور آسودگی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بھی یہی وجہ ہے کہ ہفتے میں ادواجی تعلقات اور مباشرت ضرور کم از کم ایک بار کرنی چاہیے تاکہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں تحقیق کے مطابق تین یافت سے زیادہ بار مباشرت ہفتے میں کرنے والوں میں ڈپریشن، ہارٹ اٹیک، کینسر اور دیگر بیماریوں سے موت کا خطرہ پچاس سے ستر فیصد تک کم ہو جاتا ہے دراصل ذہن ہمارے دماغ کو پریشان کن خیالات میں الجھایا رکھتا ہے ذہن کو کنٹرول کرنے اور خیالات پر کابو پانے پر ہم ڈپریشن سے بس سکتے ہیں میاں بیوی جب مباشرت کرتے ہیں تو ذہنی الجھنے کچھ وقت کے لیے دور ہو جاتی ہیں اور دماغ مکمل طور پر جسمانی اور جسی سرگرمی میں مشغول ہو جاتا ہے لہذا فکرات اور پریشانی وقتی طور پر دور ہو جاتی ہیں تاہم اگر دماغ فکرات اور پریشانی میں مبتلہ ہو تو پھر مناسب جنسی تعلق قائم نہیں ہو پاتا اور مردوں میں عزت کا ڈھیلہ پن اور جنسی کمزوری کا احساس بڑھ جاتا ہے لہذا ضروری ہے کہ مباشرت کے وقت ذہن کو صرف لمحے موجود اور جسمانی اور جنسی سرگرمی تک محدود کر لیں مشغولت دیگر مباشرت کے لیے مناسب قوت میں کمی محسس ہوگی مباشرت کا ایک بڑا فائدہ پرسکون اور گہری نیند کا حاصل ہونا ہے جب آپ مباشرت سے اچھی جنا فارغ ہو کے سوتے ہیں تو بہترین نیند سوتے ہیں اور اچھی نیند آپ کی خوشگوار زندگی کا بہترین ذریعہ ہے اور یہی آپ کی کامیابی کا راز بھی ہے مباشرت سے آپ کی قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے جو آپ کو بیماریوں کے خلاف مقابلہ کر کے ان کے خلاف مضبوط دفاعی ڈہل فراہم کرتی ہے جسم میں دورانے خون تیز ہونے سے تازہ خون خلیوں کو ملنا شروع جاتا ہے اور آپ کی صحت اور زندگی بہتر اور لمبی ہوتی ہے آپ کی جسمانی صحت اور فتنس بڑھتی ہے عورتوں میں ہارمون آسٹروجن اور مردوں میں ٹیسٹو سٹرین کولیسٹرول اور بلڈ لیویل کو نورمل لگتا ہے اور یوں آپ سارا دن چاکو چوبند محسوس کرتے ہیں یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جہاں جائز ازواجی تعلقات صحت کے لئے مفید ہیں وہ ناجائز تعلقات خطرناک بیماریوں ایڈز کینسر وغیرہ کا سبب ہیں ایک مغربی ڈاکٹر کے پاس جاننے والے پاکستان کے ڈاکٹر جس کے رسم پہ بڑے بڑے پھوڑے پڑ گئے تھے وہ مغربی ہسپیٹل میں جل کے ڈاکٹر کے پاس علاج کے لئے گیا تو ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی بتا دیا کہ یہ پھوڑے کس وجہ سے ہیں اس نے بتایا کہ آپ کے کسی کے ساتھ یقیناً ناجائز تعلقات ہیں جو مغرب میں کومن ہوتے ہیں ڈاکٹر نے اطراف کیا کہ اس کے اس کی نرس کے ساتھ شادی شدہ ہونے کے باوجود ناجائز ازواجی تعلقات چل رہے ہیں لہٰذا اس نے فوری طور پر توبہ کی اور کچھ ہی عرصے بعد اس کی بیماری ختم ہو گئی حالانکہ وہ بہت زیادہ علاج کروا چکا تھا پاکستان میں لیکن اس پہ کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا لہٰذا جب اس نے توبہ کی اور وہ تعلق ختم کیا تب جا کے اس کے پھوڑے ختم ہو گئے لہٰذا جائز ازواجی تعلقات سہد بش چپکے ناجائز تعلقات سہست کش اور جان لیوہ ہوتے ہیں